نحمد و نسلیل رسول کریم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا سبروا و سابروا و رابطوا و اتقوا اللہ لألکم تفلحون رب الشرحال صدری و یسر لعمری و احلو لقدتا من لسانی افقہ قولی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال ہمیں دوبارہ رمضان و کریم کی رمضان و مبارک کی سعادت ہمیں نصیب فرمائی ہے وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کی زندگی میں اس دفعہ دوبارہ رمضان و مبارک آیا ہے اس مبارک مہینے سے خوب برکتیں حاصل کرنی چاہیے خوب رحمتیں لوٹنی چاہیے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص پیکج ہے اس پیکج کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اب وہ فائدہ جو ہے وہ کس طرح سے اٹھایا جا سکتا ہے آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کہ رمضان سے فائدہ اٹھانے کا کون کون سے طریقہ ہے یا کون کون سے ہم فائدے اٹھا سکتے ہیں اسی حوالے سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور ایک بڑی انتہائی اہم چیز ہے وہ آخر میں ہم اسی حوالے سے ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ رمضان جیسا کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے یہ انسان کے ضبط نفس کا مہینہ ہے انسان کو سیلف کنٹرول کا مہینہ ہے یہ رحمتیں اور برکتیں لوٹنے کا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے تو اس مہینے کے حوالے سے ہمیں فوری طور پر جو ہے وہ کچھ حداف مقرر کرنے چاہیے کچھ چیزیں ہمیں ذہن میں ٹارگٹ جو ہے وہ فکس کر لینے چاہیے کہ اس مہینے میں ہمیں کیا حاصل کرنا ہے کیا حدف جو ہے وہ ہمیں حاصل کرنا ہے ہمارے اندر اس مہینے کا اس سیشن کے کمپلیٹ ہونے میں ہونے کے بعد ہمارے اندر کون سی صلاحیت پیدا ہونی چاہیے جیسا کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جب میٹرک کرتا ہے پھر فسٹیئر انٹر کمپلیٹ کرتا ہے پھر بی اے گریجیشن ہوتی ہے پھر اس کے بعد ماسٹرز ہوتی ہے تو ہر لیول پر ایک جو ہے وہ حکومت نے تعلیمی بورڈ نے ایک میار مقرر کیا ہوا ہے کہ جیسے بچہ میٹرک کرے گا تو اس میں یہ قابلیت پیدا ہو جانی چاہیے جو انٹر پاس بچہ ہوگا اس میں یہ قابلیت ہونی چاہیے اسی قابلیت کو اسی حدف کو سامنے رکھ کر پھر اس کا سیلیبس ڈیزائن کیا جاتا ہے اور پھر اسی طرح سے جائے وہ اس کو لے کر چلا جاتا ہے جیسے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ٹریننگ سیشن ہو رہا ہے تو سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اسی ٹریننگ کا فائدہ کیا ہوگا اس ٹریننگ کرنے سے اس ورکشاپ سے اس کانفرنس سے اس سیمینار سے لوگوں میں جو اس کے پارٹیسمنٹ ہیں اس میں کیا صلاحیت پیدا ہو جائے گی ان کے اندر کون سی صلاحیت کون سی سکل پیدا ہو جائے گی ان کے اندر کیا تبدیلی آئے گی تو اسی طرح سے ہمیں رمضان کے حوالے سے بھی یہ ایک خصوصی طور پر یہ حدف مقرر کرنے چاہیے کہ رمضان جب گزرے جب تیس دن پورے ہوں تو ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جانی چاہیے ہمارے اس ٹریننگ سیشن کا یہ ہمیں فائدہ ہونا چاہیے تو آج ہم بات کریں گے کہ وہ کون کون سے جو اہداف ہیں ہم مقرر کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ نیت رکھ لیں اور اس بات کی کوشش کریں کہ خشو و خضو کے ساتھ پوری دل جمی کے ساتھ جوش و خروش کے ساتھ ہم نے عبادت کرنی ہے اپنے رب تعالیٰ کو اپنے مالک کو اپنے پروردگار کو اپنے خالق کو ہم نے راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے اس کے ساتھ ہم نے اپنے تعلقات کو رفریش کرنا ہے اپنے تعلقات کو بحال کرنا ہے تاکہ ہمارے معاملات اللہ کے ساتھ بہتر ہو سکیں جب ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ معاملات بھی بہتر ہو گئے ہماری معاشرت بھی صحیح ہو جائے گی معاشرت بھی صحیح ہو جائے گی ہمارے سیاسی اور معاشی معاملات جو ہیں وہ بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے جب ہمارے خالق و مالک سے جو ہے وہ تعلقات استوار ہو جائیں گے تو سب سے پہلی یہ حدف مقرر کرنا ہے کہ ہم نے عبادات کو معمول بنانا ہے خوش و خضو کے ساتھ دل جمی کے ساتھ جو ہے وہ عبادات کو کرنا ہے اور اس کے اندر یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے ایک مستقل مزاجی کے ساتھ ایک مستقل طور پر جو ہے وہ عبادات کی عادت ڈالنی ہے تاکہ رمضان کے بعد بھی یہ عادت ہمارے اندر قائم و دائم رہے اور یہ سلسلہ جو ہے وہ یہ ایک اللہ کا اور مخلوق کا جو تعلق ہے وہ تعلق چلتا رہے ایسا نہ ہو کہ رمضان نہ آیا ختم ہوا اور وہ تعلق جو ہے وہ ختم ہو گیا تو اس تعلق کو مستقل بنیادوں پر قائم رکھنے کے لیے ہم نے یہ حدف مقرر کرنا ہے کہ کون سی عبادت کس طرح سے اور کتنی کرنی ہے تاکہ آگے بھی چلتی ہے اس کے بعد دوسرا حدف جو ہے وہ ہمیں یہ بھی رکھنا چاہیے کہ اس مہینے میں ہمیں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ اللہ تعالی نے یوزر مینول بھیجا ہے کہ انسان کو دنیا میں زندگی کیسی گزارنی ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید آخرت کے لیے نہیں ہے قرآن مجید دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں ہم نے اپنے معاملات کیسے رکھنے ہیں دنیا میں ہم نے اپنی معیشت کیسی رکھنی ہے اپنے تعلقات کیسے رکھنے ہیں ہمارے پروسیوں کے ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمارے گھرے لو زندگی کیسی ہوگی ان سب کے بارے میں تعلیمات اللہ تعالی نے قرآن میں دی ہیں اور اس کو اب جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے تو صحابہ اکرام کا جو عمل ہمارے سامنے ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم دس آیات روزہ نہ پڑھتے اس کو سمجھتے اس کو سیکھتے اس کے اوپر عمل کرتے اور پھر جو ہے وہ اگلی دس آیتوں کو پڑھنا شروع کرتے یعنی ہمیں کیا کرنا ہے کہ تھوڑی سی آیتیں جتنی بھی ہو سکے ہم اس کو پڑھیں اس کو سمجھیں اس کے اوپر عمل کریں اور پھر آگے چلنا شروع ہو جائے اس کے بعد تیسرا حدف جو ہے وہ رمضان کے حوالے سے ایک بڑی اہم چیز جو ہے وہ ہمارے اندر ایک بڑی ایک کمی اور کتاہی ہے وہ کیا ہے کہ وقت کی پابندی کا ہم لوگ خیال نہیں کرتے خصوصاً اس پاکستان میں ہم پاکستانی قوم جو ہے وہ ہمارے پاس وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی وقت کو بہت زیادہ زیا کرتے ہیں تو یہ رمضان کے مہینے میں صبح فجر کا ٹائم ہے سہری کا ٹائم ہے آزان ہو رہی ہے اس سے پہلے کھانا بند کر دیا مغرب کا ٹائم ہے بیٹھے ہوئے کھانا سامنے ہے لیکن مقررہ وقت پر آزان ہوگی پھر کھانا شروع کریں گے تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ یہ ایک وقت کی پابندی کا احساس دلاتی ہے تو ہمیں وقت کی پابندی جو ہے وہ اس مہینے میں سیکھنی چاہیے جیسے سہری جو ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری وقت تک کریں اور پھر جو ہے وہ جب تک صبح صادق جو ہے وہ واضح نہیں ہو جاتی تب تک سہری کریں یعنی آخری وقت تک سہری کرنا ہے ایسے نہیں ہے کہ رات کو دو بجے کھا کے سو گئے کہ ٹھیک ہے جی سہری ہوگی نہیں سہری بالکل آخری وقت تک کرنی ہے تو یہ آخری وقت کے مطلب کیا ہے کہ وقت کی پابندی کا جو ہے وہ احساس دلائے جا رہا ہے نمازوں کا شیڈول جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارا جو ہے وہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وقت کی پابندی سیکھنی چاہیے تو ہم روزے تو رکھتے ہیں جنت کے حصول کے لیے بڑی تگو دو کرتے ہیں لیکن دنیاوی معاملات میں ہم بری طرح سے فیل ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان روزوں کا ہماری زندگی پر اثر ہونا چاہیے تو اس کے لیے کہا ہے کہ وقت کی پابندی کو شروع سے ذہن میں رکھیں کہ میں نے روزوں سے وقت کی پابندی کو سیکھنا ہے وقت کی پابندی پر عمل کرنا ہے اور پھر رمضان کے بعد بھی جو ہے وہ وقت کی پابندی جو ہے جس طرح سے رمضان میں ہم کر رہے تھے اسی طرح سے بعد میں بھی کرنی ہے اسی طرح سے ایک اور چیز ہے فضول اور لغو چیزیں جو ہے یعنی فضول چیزیں یعنی فیلمیں دیکھ رہے ہیں فیس بک چلا رہے ہیں وارس اپ چلا رہے ہیں سارا دن بیٹھے گپیں لگا رہے ہیں رات کو جو ہے وہ کھرکٹ کھیل رہے ہیں ہوتلوں پہ بیٹھے ہیں تو یہ ساری فضول چیزیں جو ہے وہ چھوڑ کے ہمیں رمضان کے مہینے میں ایک ٹائم پیریڈ آپ دیکھیں کہ بہت کم بچتا ہے سارا دن عبادت کے حوالے سے روزے کی حالت میں ہم فضول چیزوں سے کتر آ رہے ہوتے ہیں فضول بحث سے فضول باتوں سے فضول کاموں سے تو یہ ایک جو ٹریننگ پیریڈ ہے وہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ رمضان کے بعد بھی جو ہے وہ آپ نے فضول اور لغو چیزوں سے بچنا ہے اپنے کام جو ہے اپنا جو بامقصد زندگی ہے جو آپ کا ٹارگیٹ ہے اس کے اوپر کام کریں بجائے اس کے کدھر ادھر کی فالتو چیزوں میں جیسے رمضان کی راتوں میں آپ نے جو ہے وہ قیام اللیل کرنا ہے تراوی کی نمازیں پڑھنی ہے تحجد کی نماز پڑھنی ہے رات کے ٹائم جو ہے وہ عبادات بھی کرنی ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں بامقصد چیزیں ہیں تو یہ ایسا نہ ہو کہ رمضان کے بعد ہم ہوتلوں پر بیٹھنا شروع کر دیں کوئی ناول پڑھنا کتابیں پڑھنا ڈرامے فلمیں دیکھنا شروع کر دیں نہیں تو جیسے رمضان میں ہم جو ہے وہ فضول چیزوں سے بچ رہے تھے رمضان کے بعد بھی ہمیں فضول اور لگو چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کی عادت ڈالنی ہے رمضان کے مہینے میں ایسے ہی ایک اور سچ بولنے کی عادت ڈالنی چاہیے ہمارے ہیں اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کوئی ہمیں کہیں ہم اپائنٹمنٹ لے لیتے ہیں دعوت دیتے ہیں پہنچنا ہوتا ہے اور ہم اس کے ایک گھنٹے کے بعد دو گھنٹے کے بعد ہم نکلتے ہیں راستے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی بس میں پہنچ رہا ہوں پہنچ رہا ہوں جبکہ بھی ہم گھر بیٹھے ہوتے ہیں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں دکانوں پہ بیٹھ کے ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اس طرح سے اور بہت سارے معاملات ہیں کلاس میں ٹیچرز کے ساتھ ٹیچرز اپنے باس کے ساتھ دوسرے لوگ جو ہے وہ سب لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بول رہتے ہیں بیوی ہیں شہروں کے ساتھ شہر ہیں جو ہے شہر اپنے بیویوں کے ساتھ بچے والدین کے ساتھ یہ سب لوگ ہمارے ہیں ایک جھوٹ بولنا عادت ایک بن چکی عام لوگ جو ہے وہ اس پر عمل پیرا ہو گئے تو ہمیں یہ یہ بھی حدف رکھا جا سکتا ہے کہ اب ہم نے جو ہے وہ سچ بولنا ہے جیسے روزے کی حالت میں ہم لوگ سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے ہی روزے کی حالت میں ہم جھگڑے سے گالی گلوج سے لانتان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ عادت یہ حدف مقرر کر لیا جائے کہ اس روزوں میں میں نے اپنے اندر یہ عادت ڈبلپ کرنی ہے کہ بائندہ ہمیشہ سچ بولنا ہے جھگڑا نہیں کرنا ہے ایسے ہی ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے دو دوست عباب ہیں رشتے دار ہیں پروسی ہیں ان کے ساتھ بہتر تعلقات کو استوار کرنا ہے اپنے تعلقات کو جو ہے وہ بہتر کرنا ہے خوشگوار رکھنا ہے تو اس حوالے سے مختلف لوگوں سے ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں محلے کی مسجد میں ملاقاتیں ہوتی ہیں جامعہ مسجد میں ملاقات ہوتی ہے عید والے دن ملاقات ہوتی ہے تراوی کی نماز میں ملاقات ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ایک حدف یہ بھی رکھ لیا جائے کہ ہم نے تعلقات کو استوار کرنا ہے نرازگیاں ختم کرنی ہے سب کے ساتھ مل جل کے رہنا ہے اور یہ عادت ڈالنی ہے تاکہ رمضان کے بعد پورا سال ہم اس پر جائے وہ عمل پیرانا ہے اس کے ساتھ ایک اور جو دوسری بڑی اہم چیز جس کا میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہمیں ایک منظم لائف گزارنے کی طرف آنا چاہیے ایک رول آف لا ہمیں اپنے اوپر جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے ایک سسٹمیٹیکل وے میں زندگی گزارنی ہے جیسے ٹریفک قوانین ہے تو ہم اپنے اوپر یہ لازم کر لیں کہ جناب رانگ نہیں جانا ہے موٹسائل چلاتے ہوئے بائیک موبائل کو استعمال نہیں کرنا ہے غلط پارکنگ نہیں کرنی ہے اسکول کی چھٹی ہوتی اور دیکھیں کتنا رش کتنی بھگدر کتنے لوگ رانگ آ رہے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں جبکہ اسکول جو ہے وہ تعلیم اور تربیت گاہ ہے وہاں ہمیں تربیت دی جانی چاہیے لیکن اسکول کے باہری جو ہے وہ ساری تربیت کا ستینہ سو جاتا ہے تو ایک سسٹم کے تحت زندگی گزارنے کے لیے ہمیں رمضان میں بھی یہ حدف مقرر کرنا چاہیے کہ ہم ایک رول آف لا کو اپنے اندر اپنے زندگی کے اوپر جو ہے وہ لاغو کریں گھر کے اندر بھی دیکھیں کہ رمضان میں سہری کا ٹائم ہے سب اٹھے میں سب بیٹھے میں انتظار کر رہے ہیں پکرائے کھا رہے ہیں افتار کا ٹائم ہے پکرائے لیکن کوئی کھا نہیں رہا کوئی اس کو چک نہیں رہا کسی کو بھاگ دور نہیں ہے سب بیٹھے میں اب دسترخواں بچھا ہوا ہے سب چیزیں لگی ہوئی ہیں اور انتظار میں بیٹھے میں جب آزان کی آواز آئے جب ٹائم ہوگا پھر جو ہے وہ افتاری ہوگئی یعنی ایک سسٹم ہے تو اس سسٹم کو اپنانے کے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ سسٹم کو لے کر رہے ہیں ٹرانسپورٹ کا نظام ہے سکول کا نظام ہے یہ ساری چیزیں یعنی ہمیں اپنے گھر سے لے کر معاشرے میں اور ملک تک ایک منظم لائف کی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے تو یہ چند اہداف اگر ہم رمضان میں رکھ لیں اور پھر ان کے اوپر پورا عمل کرنے کی کوشش کریں سیکھنے کی کوشش کریں ان کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں تو یقین مانے آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی کتنی بہتر ہو جائے گی کتنے مسائل جہاں وہ ہمارے حل ہو جائیں گے عام طور پر جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بہت سارے مسائل جہاں وہ انہی وجوہات کی بنا پر ہیں اور جب چھوٹے مسائل جو پریمری سٹیپس ہیں وہ پورے ہوں گے صحیح ہوں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آگے معاملات بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دھیروں رحمتیں جو ہے وہ ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اس مہینے کی بابرکت اور جو بھرپور رحمتوں سے جو بھرپور لمحات ہیں ان کو پوری طرح سے انجوائے کرنے اس میں سے سیکھنے اور اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری جو عبادتیں ہیں ان کو قبول فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ